اسلام علیکم دوستو ای ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں موبائل ای نو سو پرو اس کا ائر سپیکر یا رنگر خراب ہو جائے تو آپ کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اس کا ائر سپیکر اور رنگر ایک ہی ہوتا ہے جو خراب ہو جائے تو پھر آپ کے نہ ہی کال کی آواز آتی ہے رنگ ٹون کی بھی آواز نہیں آتی اور جو کال آپ سنتے ہیں جو دوسرا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں سنائے دے گی کیونکہ رنگر اور ائر سپیکر ایک ہی ہوتا ہے تو اگر ایک خراب ہو جائے تو دونوں خراب ہو سکتے ہیں یا پھر اگر ایک کا آئی سی خراب ہو جائے تو دونوں کے آئی سی خراب ہو جائیں گے کیونکہ سپیکر ہی ایک لگا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم ایک ہی سپیکر لگا ہوتا ہے تو آپ کے دونوں کنیکشن ختم ہو سکتے ہیں آپ دونوں چیزوں سے بات نہیں کر سکتے تو دوستو سب سے پہلے ہم اپنے اس موبائل کو کھول لیں اور بسچیک کریں گے کہ اس میں کیا پرابلم ہے کیوں آواز نہیں دے رہا تو دوستو جب تک کھلتا ہے تب تک آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں بیل آئیکن دوستو ضرور دبایا کریں کیونکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کے آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ نے بیل آئیکن نہیں دبایا ہوگا اگر آپ بیل آئیکن دبائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے اب دوستو اس موبائل کا تھوڑا سا میتھڈ بھی الگ ہے یہ کور یہاں سے اتارنا پڑے گا اس کے نیچے بھی سکرو ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی سیم یہی موبائل ہے تو آپ اس کی اسمبلی بھی دیکھ لیں کہ کس طرح اس کو اپن کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کور نہ اتاریں اور اس کے نیچے جو پیس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی نہ کھولیں اور ویسے اس کو اپن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے موبائل توڑ دیں تو لہٰذا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کے بعد اپنے موبائل کو ہاتھ لگانا ہے تو اب دوستو میں اس کو اوپنر کی مدد سے اوپن کر رہا ہوں تو اب بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مشکل سے اس کا فرانٹ والا حصہ ہم نے اتارا ہے فرانٹ والی جو کیسنگ ہے اس کو اتار لیا ہے تو یہ ہے اس کا سپیکر اور یہی ہے اس کا رنگر یہ یہاں پہ دیکھنے میں تو بڑا ٹھیک لگ رہا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے پھر بھی اس کی آواز نہیں آتی تو میں اس کو آن کر کے ایک دفعہ دوبارہ سے چیک کر لیتا ہوں تو دوستو اس کی آن ہونے کی آواز نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سپیکر خراب ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹنگ خراب ہو میں سیم اور میموری کارڈ ڈال کے سیٹنگ خراب کا مطلب ہے کہ سیٹنگ سے بند ہو تو میں نے سیم اور میموری کارڈ ڈال لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں سب سے پہلے کوئی چیز پلے کر لیتا ہوں یا یہاں پہ یہ رنگ ٹون پلے کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں آواز نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ سپیکر خراب ہو چکا ہے ابھی میں یہاں پہ کارڈ میں سے کوئی چیز یہاں پہ پلے کرتا ہوں تو یہاں پہ ابھی بھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی تو دوستو اس کو اب ہمیں ریپلیس کرنا پڑے گا تو ریپلیسنگ کے لیے آپ کو کاویے کی ضرورت پڑے گی آپ نے کاویے کی مدد سے اس کے دونوں ٹانکیں اتار لینے ہیں دونوں ٹانکیں جب اتر جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے موبائل کی تو اس کے بعد دوستو آپ نے نیا سپیکر لگا لینے ہیں تو یہ میرے پاس جو سپیکر ہے یہ اس کے ساتھ تار نہیں لگی ہوئی جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اس کے ساتھ سپیکر پہلا اتار ہے اس کے ساتھ دو اتاریں لگی ہوئی ہیں پلس اور مائنس تو ابھی دوستو میں یہاں پہ اس کے ساتھ پلس لگا دیتا ہوں اور بعد میں مائنس بھی لگا دوں گا تو یہ مجھے خود سے لگانی پڑے گی کیونکہ میرے پاس جو سپیکر ہی نہیں ہیں جس کے ساتھ آل ایڈی تاریں موجود ہوں تو اس لیے مجھے خود ہی تاریں لگانی پڑے گی تو ابھی دوستو میں نے تاریں تو لگا دی ہیں اور اس کو اب مدربورٹ پہ بھی لگانا ہے تو جیسے ہم نے پہلا سپیکر اتار لیا تھا ویسے ہی کعویے کی مدد سے ہم نے یہ لگا لینا ہے تو اس کی یہ تار اتر گئی تھی میں اس کو دوبارہ سے لگا لیتا ہوں تو ابھی دوستو ایک تار لگ چکی ہے اور یہ اس کی دوسری تار آپ نے پلس اور مائنس کا خاص خیال رکھنا ہے کہیں پلس اور مائنس آپ غلط نہ لگا دیں ابھی دوستو سپیکر کو چلا کے چیک کرتے ہیں کیونکہ اگر اس کا آئی سی خراب ہوا تو یہ سپیکر بھی نہیں چلنا چاہیے اور اگر اس کا سپیکر خراب ہوا تو پھر یہ سپیکر چل جانا چاہیے کیونکہ ہم نے ریپلیس کر دیا ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیکر میں سے آواز آ رہی ہے اور یہ سپیکر بلکل ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے موبائل کو جیسے ہم نے اوپن کیا تھا ویسے اس کو بند کر دیں گے تو اس کو میں یہاں پہ بند کر دیتا ہوں دوستو لسی ڈی کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کی لسی ڈی بہت نازگ ہے اور انہوں نے اتنی زیادہ سیفٹی بھی نہیں دی ہوئی تو زیادہ دبانی نہیں ہے دوستو تاکہ ٹوٹ نہ جائے تو ابھی اس کا فرنٹ والا حصہ میں نے لگا دیا ہے اب اس کے پیچ لگانے ہیں تو دوستو مقصد آپ کو سپیکر لگا کے دکھانا تھا کہ سپیکر کس طرح لگتا ہے ریپلیسمنٹ کیسے ہوتی ہے اور اگر سپیکر کے ساتھ تاریں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نے کس طرح سپیکر کے ساتھ تاریں لگا کے تو اس کو چلانا ہے تو ابھی دوستو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میکنے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات